مجھ سے اکثر بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ آپ فلڈ ڈیریاز میں خود جا کر مسروف عمل ہیں تو وہاں کن اشیاء کی زیادہ ضرورت ہے اور ہم کن لوگوں کو امانتیں دیں جو وہاں صحیح کام کر رہے ہوں تو میری بہنوں امانداری سے یہاں سب سے زیادہ کلمہ پڑھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے لوگ اپنے رب سے ہی نواقف ہیں سلاب کی آفت تباہی اور غربت سے بھی زیادہ یہاں جہالت کی تباہی ہے جہالت ختم کیے بغیر مالی امداد کا کوئی فائدہ نہیں تو مالی امداد بھیجتے ہوئے ان لوگوں کا انتخاب کریں جو دین کا علم رکھتے ہیں دین کا علم رکھنے والے ہی انسانیت کا درد رکھتے ہیں دین سے وابستہ افراد جب امداد لے کر یہاں آتے ہیں تو صرف امداد ہی نہیں رب کا تعارف بھی کراتے ہیں صرف عارضی زندگی کا کچھ سمان نہیں بلکہ عبدی زندگی کا راستہ بھی دکھاتے ہیں یقین کیجئے یہی اصل اور صحیح کام کرنے والے ہیں انہی پر اعتماد کیجئے اس کے علاوہ بہت ساری ارگنائزیشنز ہیں جن کا میڈیا پر آپ بہت نام اور کام دیکھتے ہیں میڈیا پر مگر فیلڈ میں صفر ہیں میں خود جن کے بارے میں روز دیکھتی کہ آج پانچ سو ٹرک کبھی آٹھ سو ٹرک کبھی ایک ہزار روزانہ صبح و شام روانہ کر رہے ہیں مجھے یہاں ان کا ایک کیمپ بھی نظر نہ آیا سیوائے چند ایک کے کہ ان کا کوئی قدقہ نظر آیا اور میڈیا پر جن کا آپ کوئی نام نہیں دیکھتے وہ ہی اصل میں یہاں کام کر رہے ہیں جن داری والوں کے بارے میں ملکی اور غیر ملکی میڈیا پر بڑا پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ فراڈیے ہیں یہ ہڑپ کر جاتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں وہاں سارا کام ہی انہی کا ہے صرف آپ کی امانتیں ہی نہیں پہنچا رہے بلکہ اپنا خون پسینہ جان مال وقت گھر بار بچے سب کچھ قربان کر کے اللہ کی رضا کے لیے احلائی کلیمت اللہ کے لیے تن مندھن لگا رہے ہیں اللہ انہیں حمد استقامت دے ہم ان کے یوں ہی معاون بنے رہے ہیں اور باقی رہا یہ کہ یہاں کن اشیاء کی زیادہ ضرورت ہے تو پہننے کے لیے کپڑے میں نے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دیکھا ننگے پاؤں ننگے جسم خوراک کے منتظر تو جو بھی کپڑے ہوں پہننے کے قابل آپ یہاں بھیجئے اور خوراک میں دودھ کے پیکٹس خاص طور پر بچوں کے لیے دودھ آٹا چاول گڑ کھجور دالیں خوشک راشن وغیرہ اور ککڈ فوڈ جیسے یہیں تازہ کھانا پکوانا اور پھر تقسیم کرانا پینے کا پانی اور میڈیکل کی سہولت میڈیسنز وغیرہ ہمارے میڈیکل کے ینگ ڈاکٹرز کا بھی کردار اس میں بہت اہم ہے ان کو بھی ضرور سراحانا چاہیے کہ جو ماشاءاللہ ہماری نئی نسل ہے وہ کس طرح اپنی خدمات رضاکارانہ پیش کر رہی ہے یہی جذبہ بڑھتا رہنا چاہیے یاد رکھئے کہ ہمارے گھر تب ہی محفوظ رہیں گے جب ہم متاثرین کے گھروں کی تعمیر نو تک اپنے گھروں میں سکون سے نہیں بیٹھیں گے میں اپنے ایک ذاتی تجربہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی ہم سب نے وہ حدیث تو پڑھی اور سنی ہے کہ شہید سے جب روز قیامت رب تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کیا چاہیے تمہاری کوئی خواہش تو شہید یہی خواہش کرے گا کہ میں پھر جاؤں اور پھر تیری راہ میں خون بہاؤں کہ وہ لطف اٹھاؤں جو لطف اس خون بہانے میں ہے اسی کی مجھے تمنا ہے آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھئے ان متاثرین کے لیے اپنے گھروں سے یا جہاں تک ہو سکے کام کیجئے اپنا حصہ ڈالیے جو سکون آپ کو ملے گا جو لطف آپ اٹھائیں گی وہ دنیا کی اور کسی چیز میں نہیں ہے میں نے خود دنیا بھر کے بہت سے سیون سٹار پائیو سٹار ہوتیلز میں ڈینر سٹے کیا لیکن جو اس خیمہ بستی میں اور متاثرین کے ساتھ وقت گزار کر مجھے سکون ملا اس کا کوئی متبادل نہیں باری تعالی ہماری زندگی جان مال کو اپنی راہ میں قبول فرمائے موسیقا